بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ امہ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اسٹرولیجر علی زنجانی ایک ایو ٹی وی سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ آپ لوگوں کو کون سی بیماری ہو سکتی ہے کس بیماری کا خدشہ ہے یا کس بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں بیماری کی تشخیص کا ایسا پیمانہ جو ہر انسان کی تاریخ پیدائش سے جڑا ہوا ہے آپ ابھی سے جان کر اس کی پیش بندی کر سکتے ہیں علم نجوم کے ماہرین صدیوں سے ہر برج اور سیارے سے منصوب جبلت اور اس کی بیماریوں پر روشنی ڈالتے آ رہے ہیں دور جدید میں بھی تھوڑے سے فرق کے بعد محقق منجمین کا کہنا ہے کہ جو لوگ اپنے برج کی بیماریوں سے آگاہ رہتے ہیں وہ اپنی ڈائیٹ اور معمولات زندگی میں اس بات کو مد نظر رکھ سکتے ہیں تاکہ انہیں ان بیماریوں کی شدت سے محفوظ رکھا جا سکے ہر برج کے خواست ہیں جن سے ایسی بیماریاں منصوب ہیں جو اس برج کے حامل انسان کو لاحق ہو سکتی ہیں کس برج کے تحت پیدا ہونے والے انسان کو کون سی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں برج عمل سے تعلق رکھنے والے افراد کو جو بیماریاں ہو سکتی ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں میدے کا السر نظام حضن کی خرابی اسابی تناؤ دانتوں کی بیماریاں اور میادی بخار برج سور والے افراد کو جو بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں آنکھوں کی تکلیف گردے کی بیماریاں آرزہ کلب امراض جکر دماغی سوزش اور بلڈ پیشر برج جوزہ سے تعلق رکھنے والے افراد کو جو بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں اس میں امراض سینہ یا سانس کی بیماری جوڑوں کے درد شانوں کی تکلیف کولوں اور رانوں میں درد اسابی تناؤ نیند میں کمی ذہنی خلفشار برج سرطان سے تعلق رکھنے والے افراد کو کون کون سی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں وہ کچھ یوں ہیں نظام حضم اور تنفس کے امراض تبخیر میدہ جلدی امراض برج اسد سے تعلق رکھنے والے افراد کو ہونے والی ممکنہ بیماریاں کچھ یوں ہیں حلق یا سانس کی بیماریاں گینٹیا اور مسانے کے امراض ریڑ کی ہڈی کا درد تیز قسم کا بخار اور ذہنی تناؤ برج سملہ سے تعلق رکھنے والے افراد کو جن بیماریوں کا اندیشہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہیں نظام حضم کی خرابی سردرد اپینڈکس جوڑوں کا درد اسابی بیماریاں حیزہ کندوں کے درمیان درد رہنا برج میزان سے تعلق رکھنے والے افراد کی ممکنہ بیماریاں کچھ یوں ہیں میدے کی بیماریاں گینٹیاں ریڈ کی ہڈی کا درد گردے میں درد سر اور اساب پر دباؤ برج اکرب سے تعلق رکھنے والے افراد کو جو بیماریاں لاکھ ہو سکتی ہیں وہ کچھ یوں ہیں امراض میدہ نزلہ زکام الرجی حلق کی بیماریاں یا سانس لینے میں پرابلم اور جوڑوں کا درد برج قوس سے تعلق رکھنے والے افراد کو جو ممکنہ بیماریاں ہو سکتی ہیں وہ کچھ یوں ہیں گینٹیاں جوڑوں کا ہلنا خرابی حضم گردے سکڑ جانا حلق میں تکلیف رہنا لنگڑا پن ہاتھ پاؤں اور کولے پر لگنے والی چوٹیں برج جدی سے تعلق رکھنے والے افراد کی ممکنہ بیماریاں میدے اور دانتوں کی بیماریاں ہیں گلے تنفذ اور سینے کے امراض سردرد اور جوڑوں کا درد ان کو رہ سکتا ہے برج دل سے تعلق رکھنے والے افراد کو جن بیماریوں سے محفوظ رہنے کی ضرورت ہے وہ ہیں دمہ آنتوں کی بیماریاں درد گردہ آزمے کی خرابی اختلاج کلب اور اپینڈکس برج حود سے تعلق رکھنے والے افراد کی ممکنہ بیماریاں کچھ یوں ہیں پھپڑوں کی بیماریاں جوڑوں میں درد افراد یوریا نظام حضم کی کمزوری بسارت پر دباؤ اور خرابی میری دعا ہے کہ تمام دیکھنے والے بہن بھائیوں کو اللہ پاک اپنے حفظ و آمان میں رکھے انشاءاللہ تعالی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے اللہ حافظ موسیقی موسیقی